جھارکھنڈ ویدھان سبح چناؤف 2024 کے پرچار میں ویوادہ سپت بیانوازی بھی زور پکڑ رہی ہے اسم کے مکہ منتری نے حال ہی میں جھارکھنڈ کے دمکہ میں جن سبح کو سمبودیت کرتے ہوئے گھس پیٹھا اور مسلم جن سنکھیا بردی پر ایک ویوادہ سپت بیان دیا انہوں نے سنتھال پرگنہ چھیتر میں بڑھتی مسلم آبادی پر چنتا ویقت کی اور اسے آدیواسی سماج کے لیے خطرہ بتایا اپنے بھاشوڑ میں اسم کے مکہ منتری نے دعویٰ کیا کہ سنتھال پرگنہ میں آدیواسی جن سنکھیا گھٹ رہی ہے جبکہ مسلم آبادی لگاتار بڑھ رہی ہے انہوں نے اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان گھس پیٹھیا نہیں ہے لیکن ہر پاچ سال میں مسلم آبادی کیسے بڑھ رہی ہے کیا ایک مسلم پریبار دزوارہ بچے پیدا کر رہا ہے اس بیان نے چنانوی ماحول میں گرمی لادی ہے اور سوشل میڈیا پر چرچا کا ویشہ بنا ہوا ہے اسم کے مکہ منتری نے یہ سنکیت بھی دیا کہ سنتھال پرگنہ میں مسلم جن سنکھیا بردھی ستھانی نہیں بلکہ باہری کارڑوں سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مسلم پریبار دزوارہ بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں تو نشت روپ سے مسلم باہر سے آ رہے ہیں ان کے انسار باہری لوگ ہی گسپیٹ سے جھارکھنڈ میں جن سنکھیا سنتولن بگاڑ رہے ہیں اور اس سے آدیواسی سمودائے کا آسپکو خطرے میں پڑھ سکتا ہے اسم کے مکہ منتری کے اس بیان کے بعد جھارکھنڈ کی راجنیتی میں تیکھی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے ویپکشی دلو نے ان کے بیان کو سامردائکتہ بھڑکانے والا بیان بتایا کئی نیتاو کا کہنا ہے کہ یہ بیان صرف چناؤں میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے وہیں کچھ نے اسے آدیواسی اور آلپسنکھت سمودائیوں کے بیچ پوٹ ڈالنے کا پریاز قرار دیا ہے مکہ منتری کا یا بیان سوشل میڈیا پر چرچہ کا بشہ بنا ہوا ہے ہیشٹیک جھارکھنڈ اسیمبلی الیکشن 2024 اور انڈین مسلم جیسے ہیشٹیک کے ساتھ لوگ اپنی پرتکریہ امیفیقت کر رہے ہیں جہاں ایک اور ان کے سمرتھک اسے راج کی سرکشہ اور سانسکریتک پہچان کے لیے ضروری قدم بتا رہے ہیں وہیں دوسری اور ویروڈھی سے دھرووی کرڑ کی راجنیتی کا حصہ مان رہے ہیں جھارکھنڈ میں اگلے مہینے ہونے والے ویدھان صفح چناؤں کے مدھے نظر یہ بیان کافی مہت پوڑ مانا جا رہا ہے راج میں آدیوازی سمودائی کی بڑی سنکھیا ہے اور ایسے میں باہری گھوس پیٹیوں کا مدھا چناؤں بھی پرچار کا اہم حصہ بنتا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اصم کے مکہ مندری کا یاہ بیان جھارکھنڈ چناؤں میں کتنا پربھاوڈ ڈالتا ہے اور کیا اس مدھے پر آنے پارٹیاں بھی اپنا روح سپشٹ کریں گی آگ تو لگاتا ہوں گھوس پیٹیوں کا خلاب ہنومان نے بھی آگ لگایا تھا نا لنکا میں تو گھوس پیٹیوں کا خلاب ہمیں آگ لگانا ہے جارکھن کو سرن بھومی بنانا ہے گھوس پیٹیوں کا پریبار میں آگ لگے گا اور جارکھن سرن بھومی بنے گا آج آپ نے جارکھن سرکار کا ایس بی کا نوٹ نہیں دیکھا ہے کہ مادرہ سرن میں بھولائے جاتا ہے آدھارکارٹ بنا کے دیا جاتا ہے جارکھن میں سنٹھال پڑھگانے میں آدیباسی سنکھا کم ہو رہا ہے مسلمان سنکھا بھر رہا ہے ہر مسلمان گھوس پیٹی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں میں ہر پاس سال میں مسلمان کا سنکھا کیسے بھر رہا ہے ایک پریبار کیا دس بارہ بچہ جنم دے رہا ہے بیس بچہ جنم دے رہا ہے اگر کوئی لوگ اتنا بچہ جنم نہیں دے رہا ہے تو جرور بہار سے لوگ آ رہا ہے یہ تو سیمپل میٹھامیٹک زیادہ